اشپری جی جو کمیر آروپ لگ رہے ہیں منیج جی نے ایک نہیں بہت سارے آروپ لگا دیے خاص کر کے شیش محل کو لے کر کہ اس پر کچھ کہنا ہے یا پھر نہیں سب سے پہلے تو آپ یہ ان سے پوچھو کیا یہ شیش محل کے اندر گئے ہیں انہوں نے ٹائلٹ دیکھی ہے انہوں نے کپڑے دیکھ لیے وہ تو بتا رہے میں گیا ہوں یہ چاہتے ہیں کہ خود تو ایسی میں رہے کیا ایسی ان کے گھر نہیں لگا ہے دوسرے دوسرے لوگ جگیوں میں رہے تو یہ ان کا کہنا ہے نا چیش میل انہوں نے دیکھا یہ آپ نے دیکھا یہ میں نے دیکھا بتائیے صرف کارجیا نے تو دیکھا یہ ہے دکھا ہے کہ آٹھ آٹھ لاکھے پڑھتے لگے آپ کیسی باتیں وہ کوئی پرسنل انہوں نے بنائی ہے کیا ان کا پرسنل ہے کیا وہ آج اگر مکہ منتری بعد سے ہٹے گے تھا دوسرے مکہ منتری کو ملے گا تب یہ ان کی سرکار ہٹائے گی تب یہ ان کی سرکار ہٹائے گی ڈلی میں یہ دور ہوتے جا رہے ہیں آپ کو سب سے پہلے سینس سیکھیں کہ آپ بیچ میں بولنا بند کیجئے بیچ میں بولنا بند کیجئے یہ آپ لوگوں کی عادت ہے یہ صرف آپ بنیشی مدے سے مد بھٹکیے پلیز جواب لینا ہے جواب لیجئے بنیشی پلیز جواب لے لیں لوگوں کے پرشان کرتے ہیں لوگوں کو مدے سے اٹھانا آپ لوگوں کی عادت بن چکی ہے اور کوئی بھی کام کرنے کے لیے پوائنٹ پر آگے نہیں آگے اب آپ تھوڑا سا سمجھئے اس بات کو دلی میں اصلی سرکار تو یہ لوگ چور دروازے سے چل رہے ہیں سارے کے سارے رائٹس اپنے پاس لے کر بیٹھے ہوئے اور ایل جی کے مادیم سے سارے کام کروا رہے ہیں ان سے پوچھئے یہ کیوں نہیں کروا رہے ہیں جمنا کو صاحب یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں پولوشن کو اشمینی جی پوائنٹ پر آگے پرالی پنجاب میں کون جلوہ رہا ہے اور ان کے پاس ان کے ان کے 93 ایف آئیر آپ کے ادھکاریوں کٹوائیے ہم لوگوں نے آٹھ ہیزار ایف آئیر پرالی کو لے کر پنجاب میں سنیے دکھاؤ جو رہا ہے میں بتاتا ہوں آپ کے آٹھ ہیزار ایف آئیر آپ کے ہریانے میں بھی کٹی ہیں میں کہہ رہی ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت کم جل رہی ہے لیکن پرالی جل تو رہی ہے نا پنجاب میں اور پنجاب میں آمادی پارٹی کی ہی سرکار ہے تو کیا آپ دلی کے لیے کچھ نہیں کریں گے آج اتنا جڑا کام ہو رہا ہے پرالی کے پر جلانے جبکہ یہ لوگ سپورٹ ہی نہیں کر رہے ہیں پنجاب میں سپورٹ چاہیے پنجاب میں سپورٹ کیوں چاہیے ہریانہ میں بھی چاہیے ہریانہ پہلے پڑھتا ہے پنجاب سے پنجاب میں تو آپ کو سپورٹ ہے نا سرکار ہے آپ کے اپنی تو کیوں سپورٹ چاہیے پرالی جلانہ بند کی ہے اس کے لئے قانون بڑھائی ہے اس کے لئے سکتی سے قانون لاغو کیجئے پنجاب میں سارے کامیکل کے دوارہ ختم کیا جا رہا ہے اور آج ایسے پرالی جلنی بھی بند ہو چکے ہیں چیک ہے چیک ہے میرا کہنا ہے دیکھو بات چیز یہ آپ سے تودوم میں کرنے کی بات نہیں ہے ابھی میرے ساتھ نے کہا پنجاب میں پرالی نہیں ہریانہ میں جلتی ہے ان کو معلوم نہیں جو پرالی کسی سے پیدا ہوتی ہے اور اس کی پیداوار سب سے زیادہ پنجاب پورے دیش پہی سب سے زیادہ پیداوار پنجاب میں ہی ہے پنجاب پنجاب سے ہی 90% پرالی کا دعوان آتا ہے لیکن یہ مان نہیں سکتے کیونکہ وہاں پہ ان کی سرکار ہے خیر اس مددے پہ نہیں جاتے پولیشن کے اوپر بات کریں تو بھی سمجھ میں آیا گیا کہ پولیشن کے کارن کیا ہے اور پولیشن کا ندھان کیا ہے ان لوگ آم آدھی پارٹی نے ایک سماغ ٹائور لگایا تھا اس سے دس گناہ خرچہ اس کے ایڈورٹائنمنٹ پہ کر دیا تھا وہ سماغ ٹائور بھی آج ورکنگ میں نہیں ہے یہ ہے پولیشن پہ ان کا کام خیر میں واپس مددے پہ آتا ہوں بات ایسی ہاری ہے کہ باربہ کہتے ہیں ایل جی نہیں کرنے دی رہا سب کو معلوم ہے دلی پرون راجے نہیں ہے سب کو معلوم ہے ایل جی کے پاس اپنے ساویدانی کا دیگارہ سب کو معلوم ہے شیلہ دیشن سرکارہ پندرہ سال اسی سسٹم میں کام کر کے گئی ہے دس سال سے لیکن ارون کی جیوال جی کو بھانے مارنے کی عادت ہے یہ جن جن چیزوں میں میں نے بتایا پسیلی بار بھرسٹا چار میں انہوں شیلہ دیشن سرکارہ کو پھیل کر دیا سارے کے سارے منسٹر نے کہا ہم ایک دوسرے کے پیچھے نہیں رہیں گے ہم ساتھ ساتھ جائیں گے اب دوسری بات مددو بھی بات کر رہے ہیں اسے پہلے بھی ڈسپینسی چلتی تھی دلی سرکار کی نام بدل دیا مہولا کلینک آ گیا مہولا کلینک میں کر کے آ رہی تو بتاؤ آپ کی نکلی دوائیاں وہاں پر سپلائی انہل جی ابھی آسمان میں آپ خود دیکھ پا رہا ہے کہ اچھا خاصا پردوشن ہے پردوشن کی چادر بھی نظر آ رہی ہے کہ آپ بی جی پی کے پاس آمادی پارٹی کے اوپر آروپ لگانے کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں ہے آپ لوگ تھوڑا اس پر بھی کام کر لیجے اس دشاں میں کام کر لیجے کیوں نہیں سوچتے آپ کہ آروپ لگانے کے علاوہ آپ کچھ کام بھی کر کے دکھائیں تو شاید آمادی پارٹی کو چننے کے بجائے بی جی پی کو چننے دلی کی جنتہ کیوں نہیں مان لیا بھی جنتہ کا فیصلہ ہے مطلب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس بار بی جبے کی سرکار بنے گی پھر تو دلی میں وہ بات جنتہ تیہ کرنے والی ہے کس کی سرکار بنے گی میں ان کے ڈائلوگز بتا رہا ہوں کہ جنتہ تیہ کرنے والی ہے کہ میں مکھے منتری بنوں گا مکھے منتری بننے کی بات چھوڑو جو سپریم کورٹ نے جس میں آپ کو بیل دیا ہے اس پر ساپ ساپ لکھا ہے مکھے منتری ہونے کے بات مکھے منتری کاریل نہیں لیا سکتے کوئی پیپر فائل نہیں پڑ سکتے کیا لیں گے آپ جب آپ کو مکھے منتری کے دائت سے خود سپریم کورٹ نے میموک کر دیا تب جا کے تو آپ نے اسٹیفہ دیا ہے ایک بار جنتہ سے بات کر لیتے ہیں آپ کہاں سے ہیں آپ دلی سے ہیں یو پی سے آپ تو دلی میں کیا کر رہے ہیں دلی میں گھومنے آئے ہوئے ہیں فلال کام سے آج ہی آئے تھے صبح اور ابھی سام کو اپنے گھر جائیں گے ہم یو پی بات پر بڑھوٹ سے بلونگ کرتے ہیں آپ دیکھئے یو پی میں کتنا کام ہو رہا ہے بی جے پی کو جو دوست دیتے ہیں یہ دیکھیں یو پی میں کتنا کام ہو رہا ہے بتائیے یو پی کہاں تھا یو پی تب سے کیرو پہ تھا اور آج دیکھئے آج آپ نیپال میں جائیے ابھی ہم لوگ نیپال گھوم کر آئے ہیں چار دن پہلے نیپال دس سال پیچھے ہے یو پی سے سڑکے خراب ہیں نیپال کے اندر مہنگائی بہوت ہے بتائیے آپ کیا نہیں کیا بی جے پی ہیں ہر اٹھ میں بی جے پی کر رہی ہے بیہار میں اتنی روڑ اچھی ہے لیکن نیپال میں بیکار ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دلی میں اگر سرکار آئے کوئی بھی سرکار آئے مگر ایسی آئے کہ لوگوں کا ادھار کرے لوگوں کا کام کرے یہاں کی دلی کی گندگی ہے یا آپ کا تار وغیرہ ہے کچھ بھی ہے یا لوگوں کا کچھ بھی پروبلم ہے وہ سول وہ چی کے بڑی بات آپ کہاں سے ہے آپ کہاں سے ہے دلی سے کشنا نگر آپ دلی سے ہی ہیں اسی علاقے سے کشنا نگر یہاں پر کوئی سمسیاں ہیں یا پر سب کچھ صحیح ہے بلکل بعض سمسیاں کی تو ایسی ہے ہندوستان میں سمسیاں ہر جگہ ہیں جہاں تک دلی کی بات ہے پہلی بات دلی میں سرکار ہے ہی نہیں دلی ایک یوٹی ہے اور دلی میں آپ پونڈ سرکار ہیں چھیتر ہزار کروڑ کا بجٹ دلی کو ملتا ہے جو آتی شیج نے اس بار پیش کیا ہے اور پچھلے دس سالوں سے جو کام تو ہر ویدھاک کی ویدھاک نیدھی بھی بڑھ چکی ہے ہر ویدھاک نیدھی بڑھ چکی ہے اس سے پہلے اٹھتتر ہزار اٹھتتر ہزار آٹھ سو کروڑ کا بجٹ پیش کیا تھا انہوں نے پچھلے والے بجٹ میں ٹھیک ہے اس بار اٹھائیس سو اسی کروڑ کا بجٹ کم پیش ہوا ہے چھیتر ہزار کروڑ کا پیش ہوا ہے سماج کلیان ویباق کے اندر چھی ہزار دو سو چھیانویں کروڑ کا بجٹ دیا ہے اس گورنمنٹ نے سکشہ کے اندر دو ہزار کروڑ کا بجٹ گیا ہے ٹھیک ہے منا اور میڈیکل سویداؤں کے اندر جو چار چار ہزار کے کروڑ کے جو بجٹ یہ گورنمنٹ رکھ رہی ہے یہ بھی سکلی ہم لوگوں کے لیے رکھ رہی ہے جنتہ کے لیے رکھ لی ہے دو ہزار دس سے پہلے کے اگر آپ اتحاس پہ جاؤ بھارتی راجنیتی کے تو صرف گھوٹالوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا دس سال پیچھے اگر چلے جائیں دو ہزار دس تک اب تک آنگریس کی سرکار تھی لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید بھارت کی راجنیتی سو چکی ہے بھارت کا ووٹر سو چکا ہے اور اب کچھ نہیں ہو سکتا یہ سچ ہے لیکن دو ہزار دس کے بعد ایک ایسی پارٹی آئی جو اندولن سے نکلی جس نے واقعی میں ایک سوٹیوی راجنیتی کو جگزورا ایک سوٹیوی راجنیتی کو جگایا اور وہ آدمی جو انہوں نے اندولن کیا تھا انہا ہزاری جی کے ساتھ مل کر کے اور جو پارٹی نکلی ہے اس پارٹی نے جو سپنے دکھائیں اور جو کام کیا ہے وہ واقعی میں لیکن لیکن ابھی آپ سور رہے تھے بی جی پی کی لیڈرز کوئی کہ کرشنہ نگر میں ہم یہ تارے دیکھ رہے ہیں یہ تارے کم نہیں ہو رہی آسمان کھلا ہوا ہے آسمان میں پردوشن ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں بشتہ چار کی تارے دیکھو گے تب آپ کو باجپا کا بھی پتہ چل جائے گا کہ 48 لاکھ کروڑ کا بجڑ جو اس دیش کا ہے 48 لاکھ کروڑ کتنا پیسہ کہاں جا رہا ہے نوڑ بندی کا پیسہ یہ تو جب سرکار بدلے گی کیندر میں بدلے گی وہ سمجھ میں آ جائے گا کون سا آدمی جیل کے پیچھے جائے گا اور کون سا آدمی جیل کے اندر رہے گا جب تک سرکار سرکار نہیں مہے میں ایک ایڈوکیٹ ہوں میں ایک لیگل پرسن ہوں میں جوریس پریڈنس کو اچھی طرح سمجھتا ہوں کرمنال ایڈوکیسی میں ہوں اور اچھی طرح سمجھتا ہوں ہندوستان کی رازنیتی کو جس دن یہ سرکار بدلے گی کیندر کی اس دن پتہ چلے گا کی پچھلے دس سالوں میں ہندو تو کا نام لے کے ہندو مسلم کا نام لے کر کے جو جو بڑے بڑے گھٹالے اس دیش میں ہوئے ہیں کون کون سے نام اس جیل کے پیچھے جانے والے ہیں دنیا کی دنیا کے لوگ حیران ہونے والے ہیں جس آدمی کو ساری دنیا میں آج سممان مل رہا ہے پتہ چل جائے گا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں نے کسی کا نام ملیا میں جوریس پرڈنس اچھی طرح سے جانتا ہوں اندوستان کی پولٹکس کو اچھی طرح سمجھتا ہوں ایک منٹ سن لیجے آپ نہیں نہیں سن لیجے بات سن لیجے جیس انسان کو انل جی ایک سکر میں نے کسی کا نام نہیں لیا ہے لیکن لیکن جس دن سرکار پلٹے گی جس دن سرکار پلٹے گی یاد رکھنا اور جس دن ایک منٹ انل جی پلیز اس طرح سے نہیں انل جی ایک کر کے آپ کی پاتھ کم لیلوں نے جی جی آپ نے ابھی ابھی یمونہ کی بات کی ایک منٹ سن لیجے یمونہ کی صفائی کی بات کی جواب سنیے جواب ایسا جواب ملے گا سن لیجے یمونہ کی صفائی کی بات کری معاملہ کوٹ میں شیش مہل کی بات وہ کہہ رہے ہیں آٹھ ہزار روپے سکوائر فیٹ کے ٹائل لگا رہا ہے ایک آدمی میں کہہ رہا ہوں وہ آٹھ لاک کی لگا رہا ہے ایک منٹ ہوگا میں ان سے ایک سوال لے رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کوٹ میں你 کوٹ نے یہ مانا کے نمانا کے عام مہادی پارٹی کے نتاؤں کے کھلاف ہمیں فیسھی اگ Bar کرارے میں وکیل صاحب سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ بتائیں یہ بتائیں کہ پرامی اپ اسی یہ ان کے خلاف سب تم کا separat ہونے کے نتاؤں اگر پارٹی کے گھوٹالے کی تو بات کرلو لے ایک بار وکیل صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپس میں بحث کر کے سمائے کی بربادی نہیں کری جائے گی اور یہ سب کو پتائے کہ کس کے اوپر کیا آروپ ہے عدالت بخوبی سب جانتی ہے اور اس کے بعد سے ہی نرنے لیتی ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ابھی ابھی ایک بائی صاحب کہہ رہے تھے کہ دلی کا 48 لاکھ کروڑا کا بجٹ ہے پیسے کہاں جاتے ہیں بہت صحیح دلی کا اتنا بجٹ ہے کہاں جاتا ہے جب آپ کے پاس بجٹ آگے آپ نے کیا کیا آپ نے بڑی بڑی گاڑیاں کھریدے شروع کی مانی سشوہ دیا نے 28 لاکھ کی جیپ کھریدی ٹاپ موڈل اور یہ وہ آدمی ہے جو الیکشن میں کہتے تھے میرا ایک لیپ ٹاپ دی رویت ہے مجھے کوئی پرانا لیپ ٹاپ دے دے گا آشدوس کہتا تھا میرے کوئی موبائل فون کی ضرورت ہے کوئی موبائل دے دے گا یہ وہ ناٹک والے آدمی تھے میں نیلی بیگنار چلاتا ہوں میری اتنی سیمپل سالٹ ہے میں باہر نکالے ہونتا ہوں میں چپلیں جوتے رہی ہیں میرے پاس وہ آدمی جب آٹھاٹ ہزار فٹ کی ٹائل لگاتا ہے نا تو ہسی آتی ہے کہ برشتہ چار اور برشتہ چار کی پاس سنیے ستھیاندر جن کا سادو ستھیاندر جن کا سسور ستھیاندر جن کا سمدھی ان سب نے پی ڈے بلو ٹی کے برشتہ چار کیے اسی لیے وہ چیل گئے یہ شراب گھٹا لے میں جل نہیں گئے اور اور اربین اور اربین کے ادریبال منیس ہو دیا انہوں نے کتنا بڑا گھٹا لگے لگ وقت تیس ہزار کروڑے گھٹا لگیا جس کی وجہ کر دیا بلکل آسمان میں ابھی بھی پروڈوشن ہے بلکل سات تصویر آپ کو یہاں سے بھی نظر آ رہی ہے کیا آب آدھے پارٹے کو اس بارے سے بھی نظر آ رہی ہے کیا آب آدھے پارٹے کو اس بارے کو اس بارے میں بھی کو سوچنا چاہیے یا نہیں شاہدیا پروڈوشن ہے ایک ایسا مسئلہ ہے کو کسی اسٹیٹ کے بس کا نہیں ہے کیونک ایک اسٹیٹ اس کو درست نہیں کر سکتی ہے یا مو ہے 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 نامہ کیندر سرکار نے دیا ہے ان کے پاس پتہ نہیں ہے پڑھتے ہیں نہیں بیٹھتے چلے جاتے ہیں چلہ نہیں ہے سپریم اگل بغل کے سارے اسٹیٹ کو ایک ساتھ ملکے بیٹھنے کی ضرورت ہے کیندر سرکار جب تک اس میں اپنی بھومکا نہیں بھائے گی یہ کبھی پولیشن ختم ہونے والا نہیں ہے ڈلی کا اپنا آب و ہوا کچھ نہیں ہے پانی اپنا نہیں ہے بھگل کے پڑھوسی راج میں جاتی باڑھا جاتی ہے ایراجستان میں جاتی گھرم ہوایا چلنے لگی چلنا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح سے ڈلی میں بھی پولوشن ڈلی سے زیادہ اگل بغل کے پڑھوسی راجوں سے ہوتا ہے جب تک اگل بغل کے پڑھوسی راج ملکے بیٹھیں گے نہیں کندر پہل نہیں کرے گی کچھ نہیں ہونے والا ہے یہ چلاتے رہے اسی طرح سے ڈلی کی جنتہ اس بات کو لے کر کے بوٹ نہیں کرنے والی ہے کہ پردے کتنے کے ہیں دوبارہ میں دور آ رہا ہوں کس نے کس کو جیل بھیجنے کے لیے کہا تھا کون کہا گیا کہا ہے جب جن کلیانکاری اور سروکاری مددوں کی بات کریں گے تو ہو سکتا ہے ڈلی کی جنتہ دوبارہ ان کے بارے میں سوچے بھی ستائیس سال سے باہر ہیں یہ ڈلی کی جنتہ نے ستائیس سال سے ان کو باہر ڈلی کی جنتہ دوبارہ میں ستائیس سال سے بھیجنے والی پارٹی کونگریس کو اڈانے کے لیے کونگریس کے برشتیاچار کو اڈانے کے لیے آئی تھی اور سنیے اور یہ انہیں کے چینڈوں کے چنمان کرنے لگے انہیں کے ساتھ بیادی گلوییاں کرنے لگے اور سب ان سب راہول گاندی سوڑی گاندی سب کے برشتیاچار کے خلاف آئے تھے اور انہیں سے علائنس کرنے لگے اس سے زیادہ نوٹنگ کی براہ مکھے منتری آج تک ہوئی ہوا ہے نہیں اس پر تو سوال اٹھیں گے ہی نا حال فلال میں مانیش سوڑیہ نے بھی اس پر بولا ہے سنجیب جی مانیش سوڑیہ نے کہا کہ جب گڑ بندن ہوتا ہے تو ہم لوگ سبہ الیکشن کے لیے ساتھ میں ہیں بھلے ہم راجے سبہ کے لیے نہیں ہیں یا پھر ہم سٹیٹ وائز کے لیے نہیں ہیں لیکن لوگ سبہ الیکشن ہوتے ہیں تو ہم گڑ بندن میں ہیں تو کہیں نہ کہیں تو آپ ساتھ میں ہیں ہی نا نہیں دیکھئے کیندر ایک سرکار جو ہے جس طرح سے تانہ شاہی روئیہ اختیار کی ہے چھوٹے چھوٹے دلوں کو جس طرح سے ختم کرنے کا پریاس کر رہی ہے ایڈی کا استعمال کرتی ہے سی بی آئی کا استعمال کرتی ہے جس طرح سے پرطاریت کرتی ہے توڑنے کا پریاس کرتی ہے سرکاروں کو توڑتی ہے اور خود اپنی سرکار بناتی ہے اس سب کے اگنس میں تمام پارٹیاں مل کر کے بھارتی ایجنتہ پارٹی کو اکھار پھیکنے کے لیے ایک منچ تیار کیا اور نشی طور پر اس میں انڈیا گتبندن کے ایک بھومگاہ اس میں عام آدمی پارٹی کی بھی رہے گی آگے بھی رہے گی لیکن راجی کے طریقے سے آپ دیکھتے ہیں راج جوار جب دیکھیں گی تو راجیوں آپ لوگ خوب بولتے تھے کہ انہوں نے بریشتر آچار کیا ہے موٹی موٹی فائلے لے کے گھومتے تھے شیلہ دکھتے کے خلاف میں لال رنگی فائل لے کے گھومتے تھے اب وہ سب بھول گئے گیا شاہ جیہاں لوگ تنتر بچا لے اس کے بعد میں لڑ لیں گے ان سے بھی پہلے لوگ تنتر تو بچا لے نا جو لوگ بریشتر آچار میں لپت تھے انہی کے ساتھ مل کر اب لوگ تنتر بچا اس کو یہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بھی بکشی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک پارٹی کے سارے بڑے نتاؤں کو کرپت بتا کے جیل بٹھ چھیک ہے چھیک ہے روی شاہ جیہاں جی آم آدمی پارٹی بات کرتی ہے ایڈیوکیشن سیکٹر میں بہت کام کی ہے مانتا ہوں بہت کام کی ہے آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ دیش کے اندر آج دلی کی راجدھانی میں آپ کھڑے ہیں یہاں پہ کتنے منتریوں کے بچے کتنے سرکاری کرمچاریوں کے بچے سرکاری سکولوں میں پڑتے ہیں انفرسٹرکچر بڑھا کر دینے سے بڑھیا کر دینے سے ایڈیوکیشن سہی نہیں ہوتی ہے آپ کو سنیے آپ اپنی باتی کی بات کریں آپ امریکہ میں جا کے پرچم پھراتے ہیں آپ بیدیشوں میں جا کے بتاتے ہیں بیدیشوں میں جا کے پرچم پھراتے ہیں بےوکوب بناتے ہیں دلی کی جنتہ کو آپ دلی کی جنتہ کو بےوکوب بنا رہے ہیں آپ دلی کی جنتہ کو بےوکوب بنا رہے ہیں سچائی کیا ہے بلکل سچائی یہ ہے کہ آپ کسی سرکاری سکول کے باہر جا کر جب چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے وہاں پہ جا کر دیکھئے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حال کیا ہے دندی کا سچا یہ ہے کیونکہ کوئی بھی آدمی آج بھی بے شک سے پڑھانے کے لیے بہت سائے لوگوں کو نئے اپشن لگتے ہیں کہ ہمیں وہاں پڑھانا ہے کیونکہ انفرارسٹرکچر اچھا ہوگا ہے لفٹے لگ گئی ہیں اس میں کوئی دنائے نہیں ہے لیکن جب تک پڑھائی کی نیم اچھی نہیں ہوگی آپ یہ نہیں کہہ سکتے دنیا کندر جو آپ پر چند پہر آ رہے ہیں چکے چکے چکے